ادھر بارہ بنگ کی شراب کان میں ایک بڑا ایکشن لیا گیا ہے زیریلی شراب کا سپلائر سنیل جائسفال غرفتار ہو گیا ہے سنیل جائسفال کی نشان دہی پر اور غرفتاریاں بھی ہوں گی یہ ایس پی نے جانکاری دی ہے شراب کی دکان کے مالک سمیت تین لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے بارہ بنگ کی معاملے میں تین لوگوں پر اب تک ایف آئی آر ہوئی ہے آروپیوں پر ہتیا اور انی دھاراؤں میں سیدھے کیس درج کیا گیا ہے اور زیریلی شراب کا سپلائر جس کا نام سنیل جائسفال بتایا جا رہا ہے اسے غرفتار کر لیا گیا ہے بارہ بنگ کی شراب کان میں یہ بڑا ایکشن لیا گیا ہے زیریلی شراب کا سپلائر سنیل جائسفال غرفتار کر لیا گیا ہے سنیل جائسفال کے نشان دہی پر کچھ اور غرفتاریاں کی جائیں گی یہ وہاں کے پولس ادھیک شک نے جانکاری دی ہے شراب کی دکان کے مالک سمیت تین لوگوں پر ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے آروپیوں پر ہتیا اور انی دھاراؤں میں کیس درج ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ بارہ بنگ کی شراب کان میں اب تک بارہ لوگوں کی موت کی پوشٹی ہو چکی ہے اور بیس سے زیادہ لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے بارہ بنگ کی کے سات گاؤں میں زیریلی شراب سے ہوئی موتوں کا یہ معاملہ ہے بارہ لوگوں کی اب تک موت ہوئی ہے اور تقریباً بیس سے زیادہ لوگوں کی استطیق گمبیر بتائی جا رہی ہے رانی گنچ، عمری، لوہارن پروا، اکورہا، پپری، تیلواری میں زیریلی شراب لوگوں نے پی اور اس کے بعد لوگوں کی موت ہو گئی بارہ لوگوں کی موت کی خبر اب تک ہے مرتکوں کے پریجنوں کو فیلحال دو دو لاکھ کے معافضے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بارہ بنگ کی میں زیریلی شراب پینے سے ہوئی موت کے معاملے میں سرکار نے سازش کی آشن کا جتائی ہے کیابنٹ منطری صدھار تناث سنگھ نے کہا کہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں راجنیتک سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا معاملے کی جانچ کے لیے کمیٹی کا گھٹن کر دیا گیا ہے جانچ کے بعد جواب دے ہی تیہ کی جائے گی کہ آخر گھٹنا کس کی لاپروہی سے ہوئی وہیں سرکار نے مرتکوں کو پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کی آرثک مدد کا اعلان کیا ہے اور اس کے اندر جو ہم لوگ نے پہلے بھی دیکھاتا ہے کچھ راجنیتک درشتی سے کچھ شریعت بھی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اپنی جانچ رپورٹ میں دیں گے اور ساتھی ساتھ مکمنٹین آدیش دیا ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے سے بھی سرکار نردیش دیتی آئی اس پہ کئی جگہ یہ جو جہریلی شراب بناتے ہیں ان کو پکڑا بھی گیا ہے یہ بارہ بنکی سے سمبندت ہے یہ ایک سمبندنشل اور دکھت گھٹنا ہے اور ہمارے مکمنٹی جی نے اس پہ شوک پرکٹ کرتے ہوئے کچھ کاروائی کے بھی آدیش دیئے ہیں پہلے تو پرتیک مرتک کو دولا کی آرثک سہایتہ مگر اس کے اندر ایک جاج کمیٹی بنائی ہے تورن اس کے اندر آیوکت آیوڈھیا آپکاری آیوکت آئیوڈھیا یہ سب لوگ سہیوکت جاج کریں گے اور اڑتالیس گھنٹے میں ریپورٹ دیں گے اس کے اندر جو جاج سمیتی ہے وہ تیہ کرے گی کون کون اس میں جواب دیئی ہے ان کو چنہت کرے گی اس میں کوئی آدھکاری کی لاپروائی ہے اس کو چنہت کرتے ہوئے اس پہ پھر جو کاروائی ہے اس کو کی جائے گی ادھر آپکاری منتری جے پرتاب سنگھ نے بارہ بنگی میں ہوئے شراب کان میں پرشاسن کی لاپروائی کی بات سویکار کی ہے جہریلی شراب تو دوسرا پکڑن ہے یہ انگیاپی کے ہاں جو ان لوگ اکثر مکسنگ کرتے ہیں اور فرجی مال لاتے ہیں اس پر وہ لیبل بدلتے ہیں اس پر ہم لوگ نے لگاتار پریاس بھی کیا اور لگاتار مار بھی کیا ہے کافی لوگ کو ہم لوگ نے پکڑ کے جیر میں بھی ڈالا اس میں یہ ہمارے جو سسٹم کے اندر جو ہمارا انسپیکٹر ہمارے صفائی کو لگاتار راؤنڈ لے کے ہر ایک دکان کو چیک کرنا چاہیے وہ کہیں چیکنگ میں کہیں جرور کہیں نہ کہیں کمی آگئی ہے یہاں ہمارے جو بھی کرمچاری ہے لگاتار چیکنگ کرے ایک ایک دکان کا ان کا سٹاک ٹیکنگ کرے ان کے بوٹلز کا چیک کرے ان کی گھڑوٹا چیک کرے تو اپنے آپ میں پکڑ میں آ جائے گا رامنگر کے پاس میں رامنگر تیسل کے پاس میں ایک جگہ ہے ایک انگیاپی ہے دانویر سنگھ ان کے دکان سے کچھ مکسنگ والا مال کھریدا گیا تھا اور تدکالین جب تک اس کی جانچ ہو رہی ہے اس پر ہم لوگ نے جو جراپکاری آدھکاری ہے اور جو انسپیکٹر ہے ایک موریا جی ہے پانچ تین ہیڈ کانسٹیبل ہے اور پانچ کانسٹیبل کو تدکال پرواؤ سے نلنمبٹ کیا ہے اور مرتکوں کے پریجن کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو سناتے ہیں مر بھی چکے ہیں تو اچانک پیٹ میں ڈرد ہوا یہ پولیس لکھوا رہی تھی میرا چھوٹا بھائی جی کو لکھ رہا کہ بعد میں مجھ سے سائن کروایا اور اس بعد ایک ساتھے پیپر پر مجھ سے سائن کرا پانچ لوگ اور تھے ہم ملا کے ان سے سائن کروایا تو بارہ بنکی میں زریلی شراب پینے سے ایک ہی پریوار کے پتا چھوٹے لال اور ان کے تین لڑکے رمیش مکیش اور سونو کی بھی موت ہوئی ہے پریوار سے بات کی زی میڈیا نے پانچی کے رام نگر کے رانی گنج گاؤں میں ایک ہی پریوار کے چال لوگوں کی جہلی شراب پینے سے موت ہو گئی حالانکہ ادھکاریوں کی آنکھلوں کی کلابازی یہاں بھی دیکھنے کو ملی جہاں پر دو ڈیڈ باڈی تو یہاں پر ادھکاری ہے لے کر چلے گئے لیکن دو ڈیڈ باڈی یہاں پر چھوڑ دیے ہیں یہ پریوار ختم ہو گئے ساتھ جو تین بیٹے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اس پریوار کی جو ملائے ہیں ان سے بات کی نہیں کوشش کرتے ہیں آپ کون ہیں بہو ہیں بڑی کیا ہوا تھا جہلی شراب سے گھٹنا ہو گئی کون کون ختم ہو گئی ہمارے ہزمن ختم ہو گئی رمیس مار رمیس کمار مکیس اور سونو چھوٹے لال ختم ہو گئی ہمارے سیسور جی جہلی شراب سے گھٹنا ہو گئی کل چار لوگ ختم ہو گئے ہیں چار لوگ ختم ہو گئے ہیں ابھی ہم دیکھ پا رہے ہیں دو ڈیڈ بوڈی یہاں پڑی ہے دو ڈیڈ بوڈی کہاں دو اسپطال میں ہیں تو میں سے کوئی عدیکاری آیا یہاں پر ڈیڈ بوڈی پوسٹ مارٹم ہوا آئے تھے چیک کرنے سب سبھی لوگ آئے تھے چیک کرنے تیم یوگی جادی تنات نے امرتک کے پریجانوں کو دو دو لاکھ روپے ساہتہ دینے کی گھوشان جرور کر دی ہے لیکن جو درد ان کے دلوں میں ہے وہ آنسوں اس کے رسے باہر نکل لائے چونکہ گھر کا مکیا نہیں گھر کے بیٹے اب نہیں رہے ایسے میں گھر کی جمعہ داری کون سمحہ لے گا اور یہ جو درد ہے اور خاص اور سے بھوش جو چندہ ہے وہ ان کے چہروں پر صاف طور پر شراب کان پر سانسد اپیندر راوت نے کہا کہ جو بھی دوشی ہوگا اس پر کارروائی ہوگی اور کل سی ایم سے مل کر پورے معاملے کی جانکاری ان کے سامنے رکھوں گا بارہ بنکی کے رام نگر علاقے میں جہلی شراب کی وجہ سے کئی لوگ کی موت ہو گئی ہے اور ابھی بھی کئی لوگ جندگی اور موت کے بیچ جھوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت بارہ بنکی کے نئے سامساد اپیندر راوت ہیں ان سے بات کرتے ہیں جس طرح سے یہ پورا گھٹنا کرم ہوا ہے کیا کچھ ابھی تک نکل کے سامنے آیا ہے کس کی جمداری تھی میری پراتھمکتہ یہ ہے میں یہاں آنے کے بعد کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا ٹھیک سی علاج ہو ابھی دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے ہی میں نے میڈگل کالیج سے بات کی ہے میڈگل کالیج کے ڈیریکٹر سے بات کی ہے میں نے کہا آٹھ لوگ وہاں پر ریفر ہو چکے ہیں میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ میرے چھتر کے لوگ ہیں آپ وہاں ان کو تطکال علاج مہجیہ کرائیں تو باقی اس میں کون سے دوسری ہیں کون کون لوگ اس میں ہیں وہ ابھی بات کا بشہ ہے پہلے تو ہماری پراتھ ملتا ہے کہ ان کا علاج ٹھیک سی ہو آپ یہاں سے ویدھائیگ بھی تھے ایسے میں ڈیر سال پہلے ایک بڑی گھٹنا بارہ بنکی میں بھی ہوئی تھی جری شلات سے مہت کی اور اس بار بھی اس طرح کی گھٹنا کرم دیکھنے کو ملا حالانکہ کاروائی کے طور پر سسپنشن ہوا لیکن معاملہ بہت بڑا ہے اور کاغجی کاروائی بس کر دی جاتی ہے کھانا پورتی کر دی جاتی ہے اور آگے اس کو نہیں لے آیا جاتا ہے اس بار کاغجی کاروائی نہیں ہوگی اس میں یہ معاملہ کوئی دو چار سالوں سے نہیں چل دا ہے یہ معاملہ بیسو سالوں سے چل دا ہے برسوں سے چل دا ہے اس کو ختم کرنے کا پریاس کیا گیا سرکار نے تمام سارے پریاس کیے ہیں پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیند ماری کی ہوئے ہیں اس میں ان کی عادت نہیں مٹتی ہے کل ساڑھے گیرابجے مکہ منتری جی کے ساتھ ہم لوگوں کی بیٹھاک بلائی گئی ہے مکہ منتری جی نے بلائیا ہے کل بیٹھاک میں ایک آخری سوال جو شراب مافیا ہے وہ سینڈکیٹ چلاتے ہیں تمام جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں یہ جو سرکاری ٹھیکا تھا اس میں کچھی شراب بھی بیچے جانے کی بات نکل کے آئے گئے تو اس طرح کوئی ابھیان چلایا جائے گا پورے بارابنکی میں تاکہ یہ آگے نہ ہو کچھی شراب سے موتوں کی گھٹنا ہے بارابنکی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ جانج کا وشہ ہے کہ وہاں پر کچھی شراب تھی یا دیشی شراب میں کچھ ملاؤٹ کر کے بیچا گیا ہے جانج میں سب کچھ نکل کر کے آئے گا کوئی بھی ادھیکاری دوشیوں کو نہ تو اس بار بچا پائے گا اور بچانے کی کوشش کرے گا تو خود بھسے گا اس میں دوشیوں کے خلاب نشی طرح سے کاریوائی ہونی ہے کہہ سکتے ہیں کہ بارابنکی کے نیسان ساز کا کہنا ہے کہ اس پرے ماملے کو لے کر اور بارابنکی میں ہوئی اس گھٹنا کو لے کر تمام سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر زہریلی شراب سے موتوں کا ذمہ دار ہے کون پرشاسن کی ناک کے نیچے کیسے یہ زہریلی شراب کا کاروبار چلتا رہا اور کسی کو خبر نہیں لگی سرکاری ٹھیکے پر آخر کیسے پہنچ گئی زہریلی شراب کیونکہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سرکاری ٹھیکے سے شراب خریدی گئی تھی آپکاری بھباغ اور پولس نے سرکاری ٹھیکوں کی جانچ وقت پر کیوں نہیں کی کس کی ملی بھگت سے شراب میں ملاوٹ کا کام چل رہا تھا یہ بھی بڑا سوال ہے کیا پرشاسن کو زہریلی شراب کان کا انتظار ہے پہلے کی گھٹنائیں الگ الگ ظلوں میں ہوئی ہیں ان سے سبق آخر کیوں نہیں لیا جاتا کب تک لوگ اس طرح سے جانگواتے رہیں گے اور زہریلی شراب سے ہونے والی موتوں کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں زہریلی شراب کا کہر کب کب برپا یہ ذرا دیکھئے آپ پربری دوہزار انیس میں اترپدیش اترکن میں کانپور نگر کے سچینی میں سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور بارہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو بارہ بنکی میں ہی نو لوگوں کی موت ہوئی تھی جولائی دوہزار سترہ میں آزمگڑ میں پچیس لوگوں کی جان زہریلی شراب کے چلتے گئی تھی دوہزار سولہ میں ایٹا میں چوبیس لوگوں نے زہریلی شراب کے چکر میں اپنی جان گمائی تھی دوہزار پندرہ میں لکھنو اور انناو میں بیالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی دوہزار تیرہ میں آزمگڑ کے مبارک پور میں سیتالس لوگوں کی جان چلی گئی دوہزار گیارہ میں وارانسی میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی تو کب کب کہاں پر کتنے لوگوں نے جان گوائی یہ جانکاری بھی آپ کو دے رہے ہیں اور اس سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا کیوں کوئی سخت کاروائی کوئی بڑی کاروائی ہوتے ہوئی نظر نہیں آتی موسیقی